اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ سے پیزا کی ڈو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور یہ بہت ہی پرفیکٹ ڈو بنی تھی تو آپ ضرور اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری جو مزے مزے کی آنے والی ریسپیز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے میدہ لیں گے ہم تین سو ساٹھ کرام اگر کپس میں نہ پیں تو یہ ساڑھے تین کپ بنتے ہیں جو ہمارے میجرنگ کپ ہیں چینی لیں گے ہم ون ٹیبل سپون بریڈ امپروور لیں گے ہاف ٹی سپون یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے اس کے ساتھ ہماری ڈوگ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے اور ہماری جو پیزا جب بنتا ہے تو وہ بہت سوفٹ پیزا بنتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر دیں نمک لیں گے ہم ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون ڈرائی ایسٹ لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر ہم ڈرائی ملک لیں گے تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ پانی لیا ہے جتنا ہمیں ضرورت پڑے گی اور خلقہ گنگنا سا پانی لیں گے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈا اب ایک بول لیں گے بلکل کلین بول اس کے اندر ہم اپنا مادے کو ڈال دیں گے اور یہ سکسٹی گرام میدہ میں سپرٹ کر لوں گی اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اب جو باقی کا مادہ ہے اس کے اندر ہم ساری ہی انگریڈین ڈال دیں گے چینی کو میں نے پیستا نہیں ہے اگر آپ پیستی ہوئی چینی لینا چاہیں تو آپ پیست سکتے ہیں اس کو یہ ایسے بھی حل ہو جائے گی نمک بھی ڈال دیں گے اب اس کو ہم وڈن سپون کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو بلکل پروپر طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر ایک ہول سب نائیں گے اور پانی کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے تاکہ ایک دم سے نہیں پانی ڈالیں گے پھر وہ گھٹلیاں سی بن جائیں گے ایسے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے دوہ کو میں نے نرم سا رکھا ہے کیونکہ جب ہم ایسے دوہ کو رکھتے ہیں سٹاٹنگ میں ایسے اس کو ہم پانچ سے دس منٹ تک σپون سے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تو جب ہم ایسے نرم دوہ اس کو گھنٹے ہیں سٹاٹنگ میں تو یہ بہت اچھے سے رائز ہوتی ہے اور جیسے میں نے اس کو پانچ سے دس منٹ سپون کے ساتھ گھومایا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اندر جال بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سرائز ہو چکی ہے اب اس کو ہم کچن کاؤنٹر پہ ڈالیں گے اور اس خوشک میدے سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے گھونتے جائیں گے یہ کافی سٹکی سی ہے یہ بلکل ڈو کی شکل میں آ جائے گی جب ہم اس کے اندر ڈرائی میدہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو گھونتے جائیں گے بلکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ایسے ہمارا جو پیزا ہے یا برگر بنے یا بریڈ بنائیں وہ بہت ہی اچھے اور سوفٹ سے بنتے ہیں اس کو ایسے گھوماتے گھوماتے گھون دیں گے نا جب تو اس کے اندر جو جال ہوتا ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں اب یہ ڈو کی شکل میں آ چکی ہے اب اس کنڈیشن میں اس سٹیج پر آ کر ہم تھوڑا آئل لیں گے اور اس کو سارے کو ہم تھوڑا نیٹ کر لیں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارا آئل یوز ہوا تھا ایسے اس کو فولڈ کرتے ہوئے ہم دو سے تین منٹر تک گھون دیں گے یہ اب ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے اس کو اب پین میں ہم تھوڑا آئل ڈالیں گے تو اس کو صرف پانچ سے سات منٹر تک ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھیں گے اور ڈو ہماری ریڈی ہو جائے گی یہ دو بلکل ہماری ڈیڈی ہو چکی ہے تو اب اس کو آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ون ویک سے دیڑھ ویک تک پندہ دن کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے پیزا بنانا ہو اس کو فریزر سے نکالیے تھوڑی ریسٹ دیجئے جب یہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے اس کو کلنگ ریپ سے اوپر سے ریپ کر کے تو اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سافٹ سی ڈو بنی ہے اس کو ہم بیلن کی مدد سے اگر نہ بھی بیلیں گے تو ہماری روٹی بلکل اچھے سی بن جائے گی اور اس کو آپ پیزا پین کے اندر ڈالیں اور ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھے سپریڈ کر لیں بہت ایسی لی یہ ایکوالی سپریڈ ہو جائے گی اور ہمارا پیزا بنانے کے لیے بلکل یہ دو ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ